ہائی یوٹیوبرز اور ٹکٹوکرز آج آپ کے لئے ہم بہت ہی زبردست کافی ساری بیٹری پیکس لے کر آئی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑ سا ڈیٹیل بتاؤں گا کافی کوسچنز آتے ہیں لوگ کافی سارے سوالات پوچھتے ہیں ان بیٹریز کے بارے میں ان کے والٹیجز کے بارے میں لائف ٹائم اور اس طرح کی ساری چیزیں اور یہ کس کس چیز کے لئے ریکومنڈیڈ ہے یہ سب چیزیں اچھا یہ کچھ بیٹریز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات سات طرح کی بیٹریز یہاں پر ہیں سب سے پہلے ہم سٹارڈ لیتے ہیں سب سے ہماری جو ٹاپ کی بیٹری ہے نمبر ون کوالٹی میں آتی ہے ہائی کوالٹی میں اے پلس 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 گریڈ بیٹری تو یہ تینوں سیم انہی سیلز کی بنی ہوئی ہیں لیتھیم آئرن فوسفیڈ کی بنی ہوئی ہیں یہ جو بیٹری پیک ہوتا ہے اس کے جو نارمل والٹیجز ہوتے ہیں اچھا یہ تین طرح کی ہیں یہ اس کا سائز ہوتا ہے اس طرح کا اس بیٹری کو بھی ہم نے پیک کرنا رہتا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی یہ تینوں فیلال اوپن کنڈیشن میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو اس کی کوالٹی کا آئیڈیا ہو سکے پتہ چل سکے یہ کس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اندر سے کیسی ہیں کیونکہ پرائز ہوتی ہے وہ کوالٹی کے حساب سے ہوتی ہے سیلز کی کوالٹی کے حساب سے بیٹریز کی جو پاور ہوتی ہے اس کے جو کرنکنگ ایمپیئرز ہوتے ہیں وہ کتنے تک کرنٹ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بی ایم ایس کون سا لگا ہوئے ان سب چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے تو بی ایم اچھا یہ جو بیٹری ہے اس کا میں آپ کو اپن کنڈیشن میں دکھا دیتا ہوں یہ بی ایم ایس ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں اچھا ایک یہ بی ایم ایس ہے 6.6 ایم پیئرز کی یہ جو بیٹری پیک ہے 6.6 ایم پیئرز کا بیٹری پیک ہے اس کے اوپر 20 ایم کا بی ایم ایس لگا ہوا ہے اس کے تھروں آپ ہانس اگرہ چلانا چاہیں ایلی ڈی لائٹس چلانا چاہیں نورمل بائک آپ کے بعد چاہیں سیمپل میں 1 to 5 o 70 cc o 100 cc o اس کے لیے بہت زبردست بیٹری پیک ہے لائف ٹائم چلنے والے بیٹری پیکس ہوتے ہیں یہ جو لیتھیم آئرن فوسفیڈ ہے اچھا یہ جو ایک بیٹری ہے یہ لیتھیم آئون کی بنی ہوئی ہے باقی یہ لیتھیم آئرن فوسفیڈ کے بیٹری پیکس بنے ہوئے ہیں اچھا ان کی جو لائف ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 سے 20 سال اب میں آپ کو اس کے نورمینل والٹیجز چیک کروا دیتا ہوں آپ کو میٹر نظر آ رہا ہوگا میں اس بیٹری کے آپ کو والٹیجز چیک کروا دیتا ہوں کتنے ہیں تو اس کے جو نورمینل والٹیجز ہوتے ہیں آپ دیکھیں 13.46 ہیں تو یہ 13.46 مطلب 13.13 سے ابباب والٹیجز ہوتے ہیں اور اس کی اسی وجہ سے یہ بہت ہی سٹرانگ اس میں سے کرنڈ ہم یوز کر سکتے ہیں لیڈ ایسیڈ بیٹریز میں اتنی کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں اس کے اتنی لائف ٹائم نہیں ہوتی ایسیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بلکل ڈرائی بیٹریز ہوتی ہیں کوئی ایسیڈ کوئی مینٹیننس کچھ نہیں ہوتا اسی میں ہی آپ جو لیڈ ایسیڈ کے آپ کو بائک کے لئے سیمپل چھوٹی بیٹریز ملتی ہیں وہ ہوتی ہیں 2.5 ایمپیرز کی یہ 3.3 ایمپیرز کا اگر آپ 3.3 بنوانا چاہے تو آپ کو اتنا 3.3 ایمپس کا بیٹری پیک بنا کے دیا جا سکتا ہے اس کے لائوہ یہ 6.6 ایمپس کا ہے اس کے ساتھ مزید ہم 4 سیلز ایڈ کریں گے پوری رو پیرالل میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا 9.9 ایمپس کا تو آپ یہ تقریباً 10 ایمپس کا پھر بن جائے گا تو یہ سیمپل بائک کے لئے آپ بنوا سکتے ہیں یہ ایک گریڈ کے سیلز ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ اے پلس 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 گریڈ کے سیلز ہیں اور یہ جو ایک بیٹری پیک آپ کو میں ابھی دکھاؤں گا یہ اے پلس گریڈ کے بیٹری پیک وہ سیلز ہیں اور بی ایم ایس بھی اس کے اوپر اچھا والا بڑا یوز کیا گیا ہے اچھا یہ ہو گیا سیمپل بائک کے لئے بنوانا چاہے لیتھیم آئرن فوسفیڈ میں تو اس طرح کا بنا کر آپ کو دے سکتے ہیں اس کو پورا پیک کر کے اچھے سے زبردست بلو ریپنگ میں دیں گے یہ جو ہے یہ ہمارا لیتھیم آئون کا ہے 20 ایمپس کا بیٹری پیک ہے یہ نورمل ڈی سی لوڈ چلانے کے لئے اس کا بھی میں آپ کو ریویو دے دیتا ہوں ان سب بیٹریز کا آج تھوڑی تھوڑی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اچھا یہ جو بیٹری پیک ہم نے بنایا ہے یہ اے پلس گریٹ سیلز اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں سیلز کی کوالیٹی دیکھیں بہت ہی زبردست سٹرونگ اس کے اوپر سیلز لگے ہوئے ہیں اس کو ہم ٹیسٹ بھی کریں گے اس کی بھی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ سیلز سٹارٹ بائک کے لئے بنائے گیا ہے سپیشلی یامہا وائی بی آر کے لئے سیمپل آپ کے باس بائک اس کے لئے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر بی ایم ایس بڑا لگا ہوئے تو اس کے لئے آپ اس کو سیلز سٹارٹ کے لئے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بی ایم ایس کی وجہ سے پرائیس ریٹ چینج ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ سولڈرنگ دیکھیں بہت ہی سٹرونگ قسم کی زبردست سولڈرنگ کی گئی ہے تاکہ یہ بلکل اس کے اوپر پکی جو ہے نا جوائنٹ ہو جائیں کیونکہ یہ سیلز سٹارٹ کے لئے یوز ہوتا ہے اچھا یہ بی ایم ایس اس کے اوپر لگا ہوئے سیلز کی کوالیٹی آپ دیکھیں اچھا نکل سٹریپ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بڑی والی نکل سٹریپ ہم نے لگائی ہے سٹرونگ سپارڈ ویلڈنگ ہوئی ہے سپارڈ ویلڈنگ بہت ہی اس کے اوپر زبردست ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کس طرح کی سپارڈ ویلڈنگ ہے یہ بلکل نہیں اکھڑتی کسی صورت یہ نہیں اکھڑتی ہے بہت کافی اس کو زور لگانا پڑتا ہے پھر بھی یہ نکل سٹریپ ٹوٹ جاتی ہے لیکن سپارڈ ویلڈنگ کی یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اس سے الگ نہیں ہوتے ہیں بہت ہی سٹرونگ سپارڈ ویلڈنگ ہے یہ بی ایم ایس بڑے والا ہم نے یوز کیا ہوئے یہ بیٹری پیک بھی آپ بنوا سکتے ہیں یہ بیٹری پیک ہے ٹین ایمز کا تقریب بن اور یہ بن جائے گا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یامہا وائی بی آر کے لیے سزوکی ون ففٹی کے لیے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ہینڈر سی 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 سٹارڈ میں ہے اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ون ٹو فائف ایس سی موڈل کے لیے جو سی سی سٹارڈ میں آتی ہے اس کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے بھی نومینل والٹیجز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنے ہمارے پاس آرہے ہیں اس ٹائم پہ جو والٹیجز ہیں اس کے وہ آرہے ہیں تھرٹین پوائنٹ سکس سکس اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ والا بیٹری پیک جو سب سے زبردست قسم کا ہمارا ٹاپ کا بیٹری پیک ہے اس کو سی سٹارڈ بائیک سکے لیے سپیشلی ڈیزائن کرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کار کو بھی سٹارڈ کر کے چیک کیا ہوئے یہ کار کو بھی سٹارڈ کر لیتا ہے اتنی ان سیلز کی کوالٹی ہائے ہے اس کے علاوہ اچھا اس میں آپ دیکھیں ہم نے جو یہ بس بار یوز کی ہوئے ہیں بہت ہی زبردست ہائی کوالٹی کی بس بار تھک والی بس بار یوز کی ہوئی ہیں یہ جو بس بار ہم نے یوز کی ہیں یہ تھک والی اچھی والی بس بار یوز کی ہیں تاکہ اچھے سے کرنٹ ڈروہ ہو سکے ساری وائرنگ اس کے ساتھ اٹیجڈ ہے بی ایم ایس ہے یہ بی ایم ایس اس کو ہر طرح کی پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اس کے اوپر بھی بڑے والا بی ایم ایس ہے اس کے اوپر بھی سولڈنگ بہت ہی سٹرانگ کی گئی ہے اچھی پے اور کوپر وائرنگ اس کے ساتھ کی گئی ہے تاکہ اچھے سے کرنٹ ڈروہ ہو سکے پے اور کوپر وائر آئیے یہ بلکل ہیٹ نہیں ہوتی آپ کرنٹ اس سے ڈروہ کریں تو سیلپ سٹارڈ بائک کے لئے یہ آپ ہیوی بائک کے لئے یوز کر سکتے ہیں نارمل بائک ہیں اگر آپ کے پاس سیلپ سٹارڈ والی اس کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بیٹری پیک ہے ہمارا ٹاپ کوالیٹی کا بیٹری پیک ہے یہ اس کو بھی ہم ریپ کریں گے تو یہ اس طرح کا اور اس طرح کا ہو جائے گا یہ سیم انی سیلز کا بنا ہوا ہے یہ بیٹری پیک بھی دونوں تو یہ بھی آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں جو بھی ڈیٹیل چاہیے آپ کو وہ وٹس اپ پہ آپ کو مل جائے گی اچھا ان بیٹری پیک کے علاوہ پھر اس پہ ہم آتے ہیں یہ لیتھیم آئیون کا بیٹری پیک بنا ہوا ہے یہ جو بیٹری پیک ہے اس کے ساتھ ہم نے بلٹ ان وولڈ میٹر لگایا ہوئے یہ ڈی سی لوڈ چلانے کے لئے اسپیشلی اس کے آپ سٹرانگ بیٹری پیک ہے اس کے اوپر ہم نے دو ڈی سی جیکس لگائی ہیں ایک یہاں پر بلٹ ان لگا دیئے ہیں وولڈ میٹر بلٹ ان سوچ ہے اور ایک ڈی سی جیک ہم نے یہاں پر لگایا ہوئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈی سی جیک اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اس طرف سے اس کو اگر کرنڈ دیتے ہیں اور اس طرف سے آپ فین اٹیچ کر دیں ادھر سے آپ چارجر پلگ ان کریں اور ادھر سے آپ فین پلگ ان کر دیں دونوں سائیڈوں سے آپ ایک ایک کر دیں اس سے یہ ہوگا یہ آپ کا یو پی ایس کی طرح کام کرے گا ایک طرف سے اس کو چارجنگ ملتی رہ گی سیکنڈ طرف سے آپ کا فین چلتا رہ گا جس ٹائم پر بجلی جائے گی تو بھی آپ کا فین آف نہیں ہوگا کنٹینیو چلتا ہی رہ گا اس کو آپ اس طرح سے بھی سکتے ہیں وولد میٹر آپ کے بالکل سامنے ایوری ٹائم آپ کو نظر آتا رہے گا کتنے والٹیجز بیٹری کے ڈراب ہوئے ہیں فل چارج ہے یا کہ لو چکی ہے یا کتنی یوز ہوئی ہے سب چیزیں آپ کو نظر آتی رہیں گی بلٹ ان وولد میٹر اس میں لگا ہوا ہے اسی کی باڈی کے اندر ہم نے لگایا ہوئے بلکل بلٹ ان وولد میٹر دیکھیں آپ باڈی کے اندر فیکزڈ ہے اچھا ایک چیز یہ ہو گئی اس کے بعد ایک بیٹری پیک جو میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت زبردست بڑا لارج بیٹری پیک ہے یہ لیتھیم آئیرن فوسفیٹ کا بنا ہوئے بڑے سیلز کا بنا ہوئے اس کے آپ سیلز ریکھیں بڑے بڑے سیلز لگے ہوئے یہ 30 ایمپیئرز کا بیٹری پیک ہے 4S اور 5P بیٹری پیک ہے 30 ایمپس کا ہے اس میں ہم نے یہ والے XT60 کنیکٹرز لگائی ہیں ایک اس طرف سے الگ سے لگائے ایک یہاں پر لگائے بلٹن اس کے اندر تاکہ یہاں سے بھی آپ اس کو کنیکشن دے سکتے ہیں کوئی بھی لوڈ چلانا ہو ہیوی لوڈ سپیشلی موٹرز وغیرہ بڑی موٹر چلانی ہو تو آپ اس سے چلا سکتے ہیں یہ ہم نے ایک ڈی سی جیک لگائے چارجن کے حوالے سے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی چارج کر سکتے ہیں فین چلانا چاہے وہ بھی یہاں سے چلا سکتے ہیں یہاں تینوں اس کی آؤٹپوٹ کی اور انپوٹ کی پورٹ ہیں ان تینوں پورٹ سے آپ چارج بھی لے سکتے ہیں اور ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بڑے بی ایم ایس یوز کیا ہوا ہے اس میں بھی ہم نے بلٹ ان وارڈ میٹر لگایا ہو ہے آپ اس کے بھی والٹیج چیک کریں 13.4 اس کے بھی والٹیج یہاں سے آن ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو جیسے چاہے جہاں چاہے یوز کر سکتے ہیں اور UPS کے لئے بھی سپیشلی دیسی UPS یا ان کے لئے بھی آپ بیٹری پیک یوز کر سکتے ہیں اچھا پھر ان کی بات آتی ایک پرائس کی کہ پرائس تھوڑی نارمل سے زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہونے کا ریزن یہ دیکھیں یہ لیثیم بیٹری پیک ہوتی آپ کے پاس موبائل میں لیثیم پولیمر بیٹری یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ وہ ایک جو میں نے آپ کو دکھا ہے وہ لیثیم آئیون تھا یہ آئیرن فوسفیٹ ہے یہ تین کوالیٹی ہیں سب سے بیس جو چال رہی ہے وہ آئیرن فوسفیٹ چال رہے ہے اب لیثیم پولیمر جو آپ کے موبائل ایمپیئر کا بیٹری پیک بنواتے اور وہ ایک بیٹری آپ کی پانچ ایمپیئر موبائل کی بیٹری ہے تقریبا تین ہزار کی یہ فور سیلز بیٹری پیک ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائ کریں فور سے یا تھری سے بیٹری پیک بنتا ہے لیثیم آئیون میں جو رکھا ہے میں چیزوں کی کاؤس آتی ہے ریپنگ کی بھی آتی ہے تو پھر آپ خود ایک آئیڈیا لے لیں کہ ان بیٹری کی پرائس زیادہ کیوں ہوتی ہیں یہ ریزن ہیں اگر آپ کو جو لوگ کم پرائس میں بیٹری پیک اگر بنا کر دیتے بھی ہیں تو اس میں کوالیٹی ہوتی ہمیں اس کو بائک میں بھی یوز کرتے ہیں ساٹھ سے ایمپیر سو ایمپیر تک سیلو سٹارڈ موٹر کرنٹ لیتی اور یہ بلکل زرہ بھی ہیٹ نہیں ہوتی میری ساری ویڈیوز میں آپ کو یہ وائرز نظر آتی ہیں کیونکہ یہ پیور کوپر میں ہمیں ہمیں اس بڑی وائلی یوز کرتے ہیں یہ تک یہ جو اس کے مین پوائنٹ آجاتے ہیں اس کے اوپر بہت ہی ہم سٹرانگ سولڈرنگ کی ہوئی ہوتی ہے اس کے لاوہ بیچ میں جو اس کے پوائنٹ آتے ہیں اس میں ہم سپریٹرز رکھتے آپ کو نظر آرہی ہوں گے سپریٹرز بڑنی ہوتا تو یہ بہت ہی سیف رہتا اور یہ بڑا لارج بی ایمیس ہے 800 ایمپیئر تک تک ٹارک لوڈ یہ برداشت کر سکتا یہ ہیٹ نہیں ہوتا تو اس سے ستر ایمپیئر اگر کوئی ٹارک لوڈ آتا تو یہ ہیٹ نہیں ہوتا ہم نے ہر چارجنگ کا ایک چارجنگ اس کے اوپر بلکل نارمل بیٹری کی طرح اس کی چارجنگ ہوتی ہے یہ بی ایمیس ہر چیز کو مینیج کرتا آپ دیکھیں اس کی ہر وائر ہر سیل کے ساتھ کنیکٹی ہوتی ہے کوئی بھی ایک سیریز بھی اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی یہ یہ یہاں کرتا ہے ہر چیز سے یہ پریون کرتا ہے میں آپ کو ایک شورٹ سرکیٹ کی اگر اگر دے بھی دوں ویسے تو ان وائرز کو اپس میں ٹچ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ اگر ان کیس کسی ٹائم پہ شورٹ سرکیٹ ہو بھی جائیں تو یہ بلکل آگے کرنٹ ہی سٹوپ کر دیتی بلکل آگے کرنٹ پھر یہ دیتی ہی نہیں ہے وہ پہ کرنٹ مطلب شورٹ سرکیٹ ہونے کے چانس میں آگے یہ لوڈ آف کر دیتی ہیں میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں پہلے تو میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر آتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کتنا سپاک آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنا کرنٹ اس میں ہے ایک چیز تو یہ سیکنڈ اب میں آپ کو اس کی شورٹ سرکیٹ بتا دیتا ہوں شورٹ سرکیٹ پہ کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ اس کے والٹیجز دیکھاتا ہوں آپ اس کے والٹیجز دیکھیں 13.19 اب کسی ٹائم اگر یہ شورٹ سرکیٹ ہو بھی جائے تو یہ ہوئی اور یہ الگ سے تو یہ چیز اس میں ہوتی ہے کہ یہ شورٹ سرکیٹ میں مطلب پریونشن اس کے اندر موجود ہے یہ آگے کا کرنٹ سٹاپ کر دیتی ہے کرنٹ روگ دیتی ہے اگر کسی ٹائم اس میں شورٹ دیکھیں 13.16 ان کیس اگر شورٹ سرکیٹ ہوتا بھی آگے کرنٹ سٹاپ کر دیتی ہے تو یہ ان بیٹریز کی کوالیٹیز ہیں یہ بی ایم ایس اس کو ہر چیز سے پریونٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس میں جوڑ بھی جائیں تا رہے تو آگے کا کرنٹ اس میں سٹاپ کر سکتے ہیں پروفائل کے بائیو میں ہمارا ورساب نمبر دیا ہوا ہے